آٹھ بارہ سولہ 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 چوبیس چھے خلاڑی آؤٹ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ان سب سکور کے اوپر مگر دیکھا یہ جائے کہ پاکستان کیا صرف بیٹنگ وجہ سے ہارا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بولنگ میں بھی اتنا ہی ریسپونسیبل ہے یہ سات آور کی گیم بسیکلی سب سے دہا اگر دنیا میں کسی کرکٹ ٹیم کو سوٹ کرنی چاہیے وہ پاکستان ہے کیونکہ یہ ابنڈن ہو جاتا اتنی مار 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 کے مار مار کے بھرتا بنا دیا ہمارے بولرز کا آسٹریلین ٹیم نے بھائی صاحب یہ گوڑ سے دیکھو یہ چھوٹے آور کی گیم تو بنی آسٹریلیا کے لیے پکڑ کے میچ شروع کروا دیا اب سات آور کا پہلے ہی ٹی ٹونٹی میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو ڈسٹرائی کر دیا ہے اور پاکستان کی بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور ایسا لگا کہ اس ٹیم میں ایسا ایک بھی بیٹر نہیں ہے جس کو ٹی ٹونٹی کا بیٹر منا جائے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بال بانڈری سے باہر پھینکنا شاید پاکستانی بیٹرز کے بس میں ہی نہیں ہے دوسران جیت رہا ہوں دوسری طرف پاکستان کی ایسی کتے والی آلہ تو رہی ہو تب دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان اتنا گھٹیا کھل دا مطلب خود سوچو اپنے پڑوسیوں کا کچھ تو خیال کر لو بھائی تم کم سے کم کس کے بیٹے ہو اپنے باب کا تو احترام کر لو آج تم لوگوں نے آسٹیلیا کے سامنے جس قسم کی حگی ہے دیکھو میں مانتا ہوں کہ ساتھ اوپر کا محج تھا بہت اچھا محج تھا سب کچھ تھا ٹھیک ہے سب کچھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ رہا تھا لیکن ادنی واہیات بیٹنگ پاکستان کی طرف سے مطلب پچیس اکیس رنگ کے اوپر پاکستان کے چھے آؤٹ ہو گئے اکیس پہ چھے آؤٹ ہو گئے جس کو کہتے ہیں پاکستان کے سوپر سٹار بابر آزم رضوان سب کے سب حق کر گئے مطلب اندھر دندھر بلالا پاڑی نہ کوئی چھکے کے طرف جا رہے ہیں اور سیدھا سیدھا باؤنڈریز کے اوپر کیچ ہو رہے ہیں تھٹی آر سرگر میں کیچز ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے گریٹرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے بہت بڑے پاور ہیٹر ہیں عثمان خان بابر آزم سائد آدھر فران محمد رضوان سب کے سب فیل ہوئے سب کے سب فیل ہوئے نہ کہ صرف فیل ہوئے بلکہ ایکسپوز ہوئے اور پاکستان ٹیم کا بیڑا غرط کروایا اور ہم یہاں پر بیٹھ رہے تھے کل رات کو جو انڈیا کا میچ جیتا تھا ہم کہہ رہے تھے کہ کل پاکستان کو جیتنا پڑے گا کل بابر سینجری مارے گا ابھی آج سینجری نہیں چاہیے تھے بابر آزم سے آج صرف تیس رن چاہیے تھے اگر آج بابر آزم دس بولوں میں تیس رن کر لیتا نا کہ پاکستان کی جیت پکی تھی اور جیتنا چاہیے تھا پاکستان کو لیکن بابر سے جیت کی امید لگانا مطلب کسی خسرے سے بچے پیدا ہونے کی امید لگانا لیکن بابر سے جیت کی امید مت لگاؤ یہ خسرہ کبھی آپ کو کامیاب ہو کے نہیں دیتا یار مارک نے کیا کہتا مارک میں ورس پاکستان نیکس میچ جیتے گا میں تو اس میچ کا کہہ رہا تھا یہ میچ پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا جتنی اچھی سچویشن تھی پاکستان کے لئے ویسے پاکستان کے بلے بادوں کو ٹون لے گمانا بڑے پسند ہیں یہاں تو نسیم شاہ بھی آ کے مار جاتا ہے یہاں تو ببروں بھی کبھی کبھی چھکے مار کی گیم کو ختم کرتی ہے لیکن آج جس طریقے سے ایکسپوز ہوئے پاکستان والے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان ہار گیا جس طریقے سے ہار رہا ہے میں اس پہ حیران ہوں اور میں اس پہ شیم نمیس کر رہا خود سوچو پاکستان سکسٹی فور پہ بیالیس بولوں میں صرف اور صرف سکسٹی فور رنس بنے پاکستان اور نوہ وکٹے گر گئے مطلب ہم بولڈ آوٹ ہوتے ہوتے رہ گئے سکسٹی فور پور نائن اتنی گھٹیا بیٹنگ پاکستان کی طرف سے اتنی واہیات بیٹنگ لے کر اگر تم جاؤ گے اس چیلے کے سامنے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیت پاؤ گے تم لوگوں نے پوری کسر نہیں چھوڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو برباد کروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کے نام بندار کرنے کی نوہ وکٹے سے ہار رہا ہے پاکستان بھائی کیا کہتے ہیں بھائی زمبو سے اچھا تو افتقار احمد ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھو آج بابا رادم جا وہ چھکے مانے ابے سلو بول تھی بنی بنائی بول تھی کہ بھائی اس بول کو سیدھا چھکے کی طرف مادن نہیں بلکہ لپاڑو اسے لڑکیوں نازو کلی کی طرح ہاتھ گھما رہا ہے بابا رادم جیسے ہاتھوں میں چھوڑیاں پہنی ہوئے اس نے خسرا بنا ہوا ایک نمبر کا اپے بھائی ضرورت تھی آج تمہیں چھکا مارنے کی آج صرف تیس تیس رنچائیت ہے تیس رزوان مارتا تیس بابر مارتا تیس کوئی اور لاکھیں مارتا تھا پاکستان میچ جی جاتا یہ زمبو اور رزوان نے پاکستان کی تاریخ کا بیڑا گھر کر دیا اور زمبابر عظم تو چلو ٹھیک ہے اس کا تو چلتا ہے لیکن محمد رزوان جو کہ بڑے پریکٹس کے ساتھ جارہا تھا کہ آج میچ کو ختم کرنا ہے ایسے لڑکوں کو انرجی دے رہا تھا جیسے پتہ نہیں کہ کون سی کہاں سے کون سی سراغ سے انرجی سپلائی کر رہا ہو لیکن پھر یہاں پر جو ہے آتے ہیں بیٹھے کی مین ٹیم کو ہرانے کے بعد اسٹریلیا کے بچوں نے جو ہم اسمان پہ تھے اس جیت کے بعد ہمیں زمین پہ پٹہ کے رکھ دیا بھئی دے مارو انہوں نے جس طرح کی رید کی دیوار ہماری بیٹنگ لائن اپ ثابت ہوئی ہے ارے بھئی یہ پاکستان ٹیم ہے یہ ایک جیت کے بعد ہوا میں چڑ جاتے ہیں ان کو خرور جو ہے نا میں ایک جیت کے بعد ہارش نہیں ایک ہار کے بعد ہارش نہیں ہونا چاہتا بٹھ حقیقت یہی ہے کہ ہم ہوا میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھو نا اتنی میچو ٹیم یار اسٹریلیا نے ہمیں ونڈے میں سیریز نہیں لیا سیریز نہیں لیا ہم نے انہیں ہرا دیا ہم نے اسٹریلیا کے بچوں کو سیریز نہیں لیا انہوں نے ہمیں ہرا دیا مجھے ہار کا دکھ نہیں ہے مجھے جو لیک آف کریکٹر دکھایا ہے نا پاکستان کے سینئر پلیئرز میں مجھے اس بات کا دکھ ہے یار رزوان زیرو بابر آزم تین عرفان نیازی زیرو سلمان علی آہا چار عثمان چار ارے بھئی بال کو دیکھو تو مارو نا یار جیسے ٹینس میچ میں ہولا پھیر رہا نہیں ہوتا کہ بندہ آتا ہے بال کو دیکھتا ہی نہیں یا مارتا ہے ارے بھئی بال دیکھ کے مارو مطلب دیکھو تو سی بال کو یار افسوس ہوتا ہے یہ کیا بیٹنگ کی ہیں لوگوں نے یار وہ کچھ نہ کر کے بھی ہم 29 رن سے ہاریں یار 64 پہ ہمیں پچھا گیا آپ حسیب اللہ کو دیکھو اسلام علیکم دوستو میں بریسبن کے گابا سٹیڈیم کے باہر ہی واپس آ گیا ہوں آخری اور میں نے دیکھنا گوارہ بھی نہیں کیا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی تک میں آسٹریلیا میں نہیں ہوں امریکہ میں ہی ہوں کیونکہ ہم نے آخری جو ٹی ٹونٹی کی اسائنمنٹ تھی ہماری وہ امریکہ میں تھی اور امریکہ کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں بھی اسی طرح کی پرفارمنس تھی اور شاید موسٹ اف جو سکوارڈ ہے یہی پلئرز پاکستان کے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں شاید امریکہ میں ہوں ابھی تک آسٹریلیا نہیں آیا ہوں اس ٹی ٹونٹی کی ٹیم کی کوریج کے لیے جو پرفارمنس آج پاکستان کے شہزادو نے دکھائی ہے ونڈے سریز آپ لوگ جیتے ہوئے ہو لیکن اگر آپ بولنگ دیکھ لو تو ماشاءاللہ کیا ہم نے بولنگ کی ہے بیٹنگ کئی تو تعریف ہی مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ اچھتیس بھی نہیں کر پائیں گے یہ بھی بھلا ہو عباس افریدی کا اس سے چھکا لگ گیا حسیب اللہ سے چھکا لگ گیا ٹیلینڈر نے آگے کچھ سکور کر دیا اور ہمارے جو سپرسٹار بلے باز ہیں انہوں نے تو آپس میں مقابلہ لگایا ہوا تھا کہ پہلے ڈگ اوٹ میں جا کے کون بیٹھتا ہے تو یہ وہی کہانی ہے جو ہماری امریکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران تھی اور بائی دوے پاکستان نے اپنی جو ٹی ٹونٹی گرکٹ ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے یا ہم نے سٹک رہنا ہے انہی پلیئرز کے اوپر جو ایک عرصے سے پاکستان کے اندر ٹی ٹونٹی کی پروفارمس دے رہے ہیں ونڈے سریز ہم نے ضرور جیتی بولرز کے سر پہ جیتی لانگ فارمیٹ تھا آسٹریلیا کی ٹیم ٹریک ہوگی ہمارے لیکن آج آپ میچ دیکھنے کا کہ میچ جو کسی نے کسی طریقے سے ہونا چاہیے تو میچ جو فائنلی فائنلی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سات آور کا میچ جو وہ کھیلا گیا اور اس میچ کے اندر جو آسٹریلیا نے پاکستان کو بمبو کر دیا جس ٹائم کے اوپر جو وہ ٹارگٹ ملا تھا میں تو اسی ٹائم پر جو یہ بول رہا تھا کہ بھائی جن پاکستان کے لیے ایک مشکل میچ ہے پاکستان اس میچ کو تکرین میں نے داؤت کو بولا تھا یہ آپ کو بلہیں گے بھی کہ باکستان 90% اس میچ کو آر چکا ہے 10% کوئی چانس ہے تو باکستان 90% اس میچ کو آر چکا ہے آسٹریلیا میں باکستان سے کب بیٹنگ ہوتی ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو پہلے بولنگ چوز کرنے چاہیے کہ اگر باکستان 60 رنس بھی لگائے گا جو ہمارا کیلی پر ہمیں پتا ہے چھوٹے میچ کا تو اٹ لیس اٹ لیس جو ہے یہ ہوتا کہ پاکستان تھوڑا سا فائٹ بیک کر لیتا پاکستان کی بالنگ تھوڑا سا فائٹ بیک کر لیتی اگر پاکستان نے 60 رنس بھی لگایا ہو اوڈیای کے اندر اگر آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو چلو آپ جو ہے پہلے بالنگ کر لیتے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی کا یہ فارمولا نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی میں آپ کو پہلے بیٹنگ ہی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کے پلئیر سے ہارٹ ہٹنگ نہیں ہوتی ہے اور آسٹریلیا یہاں پہ ویگ بیش کی میچز کھیلتا ہے وہ ہارٹ ہٹنگ میں بہت تیز ہے داؤن صاحب ایسا لگا پوری ٹیم آسٹریلیا کو کیچنگ پریکٹس کرانے آئی بھی ہے مارچ جو ہے وہ ساکھ لگا فران نے دو کو اچھے دو والوں پہ دو چوکے مارے وہ ہی خوبصورت لگے باقی ٹوٹل ایسا لگا کہ بس کیچنگ پریکٹس کروانے آئے ہوئے کوئی بلٹی ہی نہیں ہارٹ ہٹنگ کی کیا کہیں گے نہیں دیکھو حقیقت بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ میڈ میں ایک ہی بات کیے جا رہا تھا کہ دیکھو بیٹنگ ایڈ دین کرنی پڑتی ہے آپ آسٹریلیا میں اوڈی ایس سریز جیتے لیکن بیٹنگ کیا تھی ایک میں آپ نے ایک سو چالیس چیز کیا ایک میں آپ نے ایک سو باسٹ چیز کیا وہ میچ آپ کو رزوان نہیں مانے ان سے پوچھا گیا سروال پریس کانفرنس میں نے کہا نہیں جی نہیں بولنگ کی کیا بات کرو بیٹنگ کمال ہے بھائی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کا کمال ہے جو ہم سریز جیتے ہیں بھائی ایک پرسنٹ بھی بیٹنگ کا کمال نہیں تھا جو آپ اوڈی ایس سریز جیتے ہو نا ہینڈرینٹ پرسنٹ جو کریڈٹ دانا وہ بولنگ گئی تھا لیکن سات اوور کے میچ میں بندہ کچھ تھوڑی تھی شرم کرتا ہے بھائی بیٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو بولرز کو پر آپ کتنا مدہ ڈالو گے سات اوور کے میچ میں اتنا چھوٹا میچ ہے کہ سب کچھ بیٹنگوں کے لیے ہوتا ہے مار دھاڑ بھی کرتے رہا تو رن بنتی ہے لیکن سوری ڈو سے آپ کا ایک بیٹنگ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میڈل نہیں کر پا رہا آپ حالات دیکھو جو رن بنایا ٹاپ سکورر آپ کا وہ غریب آباس افریدی ہے آسٹریلیا کے ٹرو ٹی ٹوئنٹی سپیشلسٹ کے سامنے کھیلا ہے آج میکسویل تھا مارکس ٹونش تھا ٹیم ڈیوڈ تھا میتھیو شوارٹ نے بڑی اچھی جتنی دیر وہ کھڑا کھڑا رہا اس نے بھی ہٹنگ کی ہے جوش انگلش تھا تو اسٹریلیا آج اپنی پرو جو اس کے ٹی ٹوئنٹی سائٹ کے جو پلیئر سے انہی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی وہی پرانی ٹیم لے کے وہی بابر وہی رزوان وہی عثمان خان ویسے کیا کر رہا تھا یار ٹی ٹوئنٹی کرکٹ آپ اسمان آپ کو پاکستان نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ کے بیٹ کے اوپر بول ہی نہیں آ رہی ہے آپ نے کتنی اٹیمٹس کی ہیں شورٹ لگانے کی جس میں آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے سو بھائی دوے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو اپنے ٹی ٹوئنٹی کے یہ دیکھیں اوزی کتنے خوش ہو رہے ہیں وہ ساوزر انہوں نے جس طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے جس برے طریقے سے ہم نے یہ ٹی ٹوئنٹی میچ آ رہا ہے سات اوور کی گیم تھی تو یہ بیس اوور کی اگر کرکٹ ہوتی تو تب کیا ہوتا ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سار کے اوپر ٹارگٹ اتنا چڑ گیا تھا آج بولرز کا برا دن تھا آج بلے بازو نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے اوورال پاکستان کی جو ٹی ٹوئنٹی سائیڈ ہے اس کا مائنڈ سیٹ بھی بدلنے کی ضرورت ہے اس کی اپروش بدلنے کی ضرورت ہے اور خود ان پلیئرز کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں نیچے نظر دھڑاتے ہیں کہ ہم ٹی ٹوئنٹی سائیڈ جو ہے وہ کس طرح کی لے کے گھوم رہے ہیں آپ بلیو کیجئے دکھ ہوا ہے خدا کی قسم آج پاکستان کی پرفارمس دیکھ کے ٹھیک ہے سات اوور کا میچ تھا فور کاس تھی حالانکہ ریزوان ٹوس جیتا ہوا تھا شاہین آیا اس نے بول دیکھی ایسے اپلائی کی اپنے آپ کو کیسے اس کی ایک دو شورٹس لگی اب باس افریدی جنگسٹر آپ تو پچاس رن سے ہار جاتے یہ وہ آپ کو جہاں پہ لے کے آیا اس نے آپ کو بیٹنگ میں بھی آئی نہ دکھایا اس نے آپ کو بولنگ میں بھی آئی نہ دکھایا کیونکہ جنگسٹر ہے وہ ہوا میں نہیں چڑھا ہوا بندے سیریز جیت کے اس نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے باقی تو سارے ہوا میں چڑھے ہوئے نا اس کا آپ دیکھو ایک آور نو رنز دے کہ اس نے دو وکٹیں لی ہیں میکسویل کو اس نے آؤٹ کیا ہے بیٹنگ میں اس نے رنز کیا ہے بیس پیچیس آپ کو حضیمت سے بچایا ہے یعنی تو ایک سو بیس رنز با رہے ہوتے ہیں میکسویل نے ٹوٹل اسٹلیا کی طرف سے ادھر بیٹنگ میں آپ کی جو ہے نا تیس پہ آپ آل اٹھو ہوئے ہو یار مجھے دکھ ہوتا ہے یار شرم کا افسوس کا مقام ہے یار کتنی ہلکی بیٹنگ اتنی ماتھی بیٹنگ دو چوکے مارتا ہے تو وہ جنگ سر سب زیادہ فران مارتا ہے باقی مارتا ہے باس افریدی مارتا ہے سیبولہ مارتا ہے شہین شاہ افریدی مارتا ہے کیوں شہین شاہ افریدی سے چھکا لگا یا باقی اس کے تھوڑے سرنز ہوئے کیوں کہ اس نے بول کو دیکھی اور مارا اور اپلائی کیا باقی تو سارے ہوا میں تو چل میں آیا مطلب تم لوگ جیسے کوئی سمجھتے ہیں مطلب جا کے آپ نے ایسے ٹچ کرو گے اور آپ کے بلے پہ ہوت بہت لگ جائے گی ارے بھئی یہ اسٹیلیا اسٹیلیا زمین پہ آگے ہو نا وہ ٹی ٹونٹی سیریز جو ہم سمجھ رہے تھے یہ تو جیتی ہوئی ہے یہ تو جیتی ہوئی ہے دیکھ لی کس طرح کی شکست ملی ہے ابھی تو انگلیس بیٹنگ کرنے نہیں آیا اسٹیلیا کے بچے بولرز ہیں یہ سپینسر جونسن ایلیس اور یہ باقی ان کی کیا ایسیت ہے سٹار کمنز اور ہیزل وڈ کے آگے کیا آپ انہیں وکٹوں کو دیکھ کی جھا رہے ہو ارے بھئی بات وکٹ ہے دینے کی بھی نہیں ہے بات سے آپ دیکھو تسی بھال کو کریکٹر تو شو کرو اس سے پہلے آپ بولنگ کو اپنی دیکھ لو بھاگے ہو جلدی کس بات کی ہے ہری کس بات کی ہے سات اوبر کا میچ ریلیکس ہو کے ایک ایک بال سوچ کے ڈالو یار شاہین جو افریدی وہ آرہا ہے وہ وہ نسیم آرہا ہے وہ ارے بھئی کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ باس افریدی کی چھے بالے نو رنس دو آؤٹ آپ کے سامنے ایک 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 جنگ سر نے آپ کو بتایا جو اتنا لیٹ آیا کہ بھئی اس پچ پہ کیا کرنا ہے آپ کے نسیم کو نہیں سمجھائی آپ کے شاہین کو نہیں سمجھائی کہ بھئی فیلڈ کیا لینی ہے میں کیا بول کروں گا کلیٹی کیا ہے فیلڈر یہ در بولو در بولو در فیلڈر یہ در جب بانگ سر مارنا ہے تھڈ مین نہیں ہے اوہ ارے نسیم اکل کے اندھے بانگ سر مار رہے ہو تم تو تھڈ مین تو لو تم یارکر مار رہے ہو اسٹونیس کو تم لانگ آن لانگ آف تو لو کہ بھئی میرا یارکر ہے وہ مسٹ اٹ ہو جائے گا تو میرے پاس لانگ آن لگ آف تو نا ہو میڈ آن میڈ آف پہ نا فیلڈر ہو مطلب میں کیا بتا ہوں انہیں یار میں فین ہوں یہ انٹرنیسٹر پلیئر ہیں اب آپ لوگ ہوگے ایک جیت کی بات ہارش کی بات نہیں ہے مطلب ہماری جنگ ٹیم ہے ہم ابھی بھی شان مسود فہر زمان باقی سارےوں کو کھلائیں ہم کچھ بیٹر ریزلٹ پروڈیس کر سکتے ہیں ہماری جنگ ٹیم ہے سلمان علیہ آہ نیو ہے رفان نیازی نیو ہے عصیب اللہ نیو ہے سب زیادہ فران نیو ہے مجھے نیو پہ تو گلہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی نیو نے تو امپریس کیا ہے سب زیادہ فران کو اس کے نمبر پہ کھلنے کا موقع ملے یہ کتنی اچھی بات ہے اس نے دو چکے مارے سولیڈ لکھا ہے اب ایسے میچ میں تو اس نے ہربال پہ جانا تھا وہ بچارے کا خصور نہیں ہے اس نے تو چلو کر دیا جو وہ کر سکتا تھا پہلے میچ میں حصیب اللہ نے بھی کر دیا ینگ سر اسی کابل ہے میرا گلہ بابرس ہے میرا گلہ رزوانس ہے کہ بھئی تم لوگوں نے کیا کیا میرا گلہ عثمانس ہے کہ بھئی تم کیا ہولا مار رہے ہو ایک میس ہو دوسری میس ہو تیسری پہ شاٹ نہیں لگ رہی چوتھی پہ چوکہ پانچویں بے آؤٹ یہ کیا نانسنس ہے یار یہ پیور نانسنس ہے یہ کرکڑ نہیں ہے یہ آپ ہوا میں جو پہلا میچ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سات آورس کا میچ ہوا اور سات آورس میں جا وہ اسٹریلیا کی ٹیم نے تیرانوے رنز بنائے نائنٹی تھری چار وکٹو کے نقصان پہ چار وکٹو کے نقصان پہ نائنٹی تھری انہوں نے بنائے اور ہمارے دو آورس میں سولہ رنز پہ پانچ آؤٹ ہو چکے تھے تو چل میں آیا والا سین لگا ہوا تھا اور بڑے آرام کے ساتھ میچ جا پاکستان ہار گیا ہے بھئی لیکن میکسول نے کیا دویا ہے ہمارے بولرز کو اس نے نہیں چھوڑا شاہین افریدی کو نہیں چھوڑا اس نے نسیم شاہ کو نہیں چھوڑا اس نے ہارس راوف کو شاہین افریدی کی بات کریں نہ اگر دو آورس میں پچیس رنز کھا لیے پہلے ہی آور میں جا وہ ایک چھکا دو چکے کھا لیے تھے نسیم شاہ دو آورس سین تیس رنز اور ہارس راوف دو آورس اکیس رنز اچھی بلی بندہ بولنگ کر رہا تھا بھائی میکسول کو بیٹ کر رہا تھا پھر جو ہے وہ آکے جو ہے سلور ون مارنے شروع کیے ایک ہی آور میں جو ہے وہ دو چھکے ایک چوکا کھا لیا میکسول سے یار جب بندہ جو ہے وہ مار کھا رہا ہونا بندہ آکے جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کرتا ہے سلور ون مارتا ہے جب اچھی بولنگ بندہ کر رہا ہو تو کونسا کیڑا تمہیں کاٹ رہا تھا کہ تم آکے سلور ون ایک سو پچیس شبیس کی سپیڈ سے پھینک رہے تھے ایک سو چھالیس سے سیدھا ایک سو چھبیس وہ میکسول جو شاہین امریدی کو ایک سو اٹھتیس کی سپیڈ پہ ریورس ویپ مار رہا ہے چھکے مار رہا ہے مڑ مڑ کے تم اسے آگے جو ہمیں ایک سو چھبیس کی سپیڈ سے وال بھینک رہے ہو اور اتنا رنز مجھے تو جب ساٹھ سے اوپر رنز ہوا تھا نا مجھے معلوم تھا کہ ہمارے اوپنر بابر اور رزوان ہوں گے کوئی اور بھی ہوا تو کسی میں اتنا دم مجھے نظر نہیں آرہا تھا کہ اسی پلس چیز کر سکتے ہیں اور آج آپ دیکھیں کہ بابر اور رزوان اوپنر نہیں ہے بلکہ رزوان اوپنر ہے ساتھ میں صاحب زادہ فرحان کو بیج دیا گیا بابر عظم صاحب اوپننگ تب کرتے نا جب جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا پریشر نہیں ہے آرام کے ساتھ اپنے رنز بنا کے چلے جائیں گے آج تو بنانا تھا رنز نائنٹی فور بنانا تھا آپ کو اس لیے صاحب زادہ فرحان کو بیج دیا اس نے دو چوکے لگائے وہ آؤٹ ہو کے چلا گیا بابر عظم صاحب آئے بابر عظم صاحب سے بانڈری سے باہر والی نہیں گیا اور جناب کیچ آؤٹ ہی اور بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہو کے چلتے بنے کیا یہ بابر عظم ٹی ٹونٹی والی بیٹنگ کر رہے ہیں ٹی ٹونٹی کا پلیئر ہے مجھے یہ بتا دیں آپ ماننے والی بات ہے اوڈی آئے کہ آپ نمبر ون ہیں لیکن کم از کم بابر اور عظمان ٹی ٹونٹی کی اوپننگ کے لائک نہیں ہے جو مرضی ہو جائے اور یہاں پر تو ان سے بال باہر ہی نہیں جا رہا ہے اب یہاں پر ہی اگر جا وہ پاکستان کو ایک سو ساٹھ ستر چیز کرنا ہوتا پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہوتا یہی بابر اور زمان آپ کو آؤٹ ہوتے ہوئے نظر نہ آتے بڑے سلو آرام کے ساتھ اپنے جو کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے یہ کھیلتے کوئی رسک نہ لیتے لیکن جہاں پر بات رسک لینے کی آتی ہے نا ہر بول پر اٹیک کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے پھر یہ ایسے ہی ایکسپوز ہوتے ہیں جیسے ہماری بیٹنگ آج جب ایکسپوز ہوئی ہے بلکل ایسے سات آورز میں ہم نے بولنگ تو کر لی سوال یہ سات آور بلے بازی کون سے پاکیسانی کریں گے وہ کون سے پاکیسانی بلے باز بلے بازی کریں گے سات آور میں ان کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک ٹلیٹ سا سات آورز کا نائنٹی تھری ان سیون آورز یہ کہاں سے چیز ہوگا ہماری بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھیں اور ان کی بیٹنگ لائن اپ دیکھیں ان کے پاس میکسول ہیٹر تھا ٹیم ڈیویڈ ہیٹر تھا مارکس سٹونیس ہیٹر تھا جیک فریسر وہ تو ڈھولا بنا اس چیز کے لیے ہوئے وہ تو کھیلتے ہی یہ گیم ہے وہ بھی اس گیم کے لیے ان تھا میتھیو شورٹ یہاں پہ تو سارے کے سارے جو کہتے نا ہیٹر موجود سے اور پاکیسانی ٹیم میں صرف ایک اسمان خان ہے ایک ارفان نیازی ہے وہ کونسا پلین ہے جو یہ چیز کروائے گا پکڑ کے ڑھگڑا لگا دیا نسیم شاہ کو دو آورے پینتیس مار دیا نسیم شاہ کو ہاریس روف کو بھی پیل دیا میکسول نے ہاریس روف نے پہلا آور بہت اچھا کروائے تھا لیکن اگلے آور کے تو دو لمبے چھکے مارے ہاریس روف کو میکسول نے اور ایک پیچھے کا میکسول تو بھائی سب الگی گیم کھیل رہا تھا میکسول تو سب سے بڑی بولنگ لائنپ کو پیل ہے میکسول نے پیچھے کا مان مار کے بڑا حال کر کے رکھ دیا شاہین کیا نسیم کیا ہاریس کیا ہر ایک کو اس نے مارا اور سونے پہ سواغا آخری آور کے اندر بابا رازم نے پہلی بول پہ چوکا کروا ہے فیلڈنگ پور کر کے اسے اگلی بول کے اوپر ارفان نیازی نے کیچ چھوڑ دیا اور پھر مارکس رونس سے ایسا چھکا چوکا انکرپا مارا کہ وہ 93 پہ چلا گیا سکور یہ سکور اگر ستر ہوتا تو پاکستان چیز کرنے کی قابلیت رگتا چانس ہوتا پاکستان کا کہ چلو ستر پاکستان چیز کر سکتا دس پر آور چاہیے 93 چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات میں سے جو پانچ آور پاکستان کو پندرہ پندرہ کے نکالنے ہیں یہ کیسے نکلیں گے یہ تو پورا دن باڑی شوڑی تھی ایک دم سے باڑی شروع کی سات آور انہوں نے میش شروع کروا دیا ان کو پتہ سا کہ یہ سات آور میں تو پاکستان کو پیل کے رکھ دیں گے اور انہوں نے پیل دیا اور یار ہمارے بولرز کی ساری کی ساری واں واں ختم کروا کے رکھ دی اتنی اچھے ہمارے بولرز بولنگ کر رہے سے پکر کے سب کو بیڑا گھر سب کو بدنام کروا کے رکھ دیا سات آور کے اندر وہ بہت سافریزی اچھا آور کر کے چلا گیا بھلا اس کو دو آور دے دیتے لیکن اس کو کیسے ملتے کیونکہ اس کو رزوان نے یوزی اینڈ پہ کیا رزوان نے جس موقع کے اوپر شاہین کو دوسرا آور دیا وہ صحیح موقع نہیں تھا وہاں پہ آپ کو بہت سافریزی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے سا اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہوتا کہ میں نے کس کو دوسرا آور دینا کس کو نہیں دینا لیکن یہ چیزیں پاکستان کے جتنے کرکٹرز کھیلتے ہیں جتنے بھی پاکستان لیول پر آتے ہیں کوئی ایسا کرکٹر نہیں ہوگا جو آپ کو ٹیپ بول کھیلتا ہو نظر نہ آتا ہو یا جس نے بولا ہو کہ میں نے کبھی ٹیپ بول نہیں کھیلی ہے اور ہمارے ہاں چھے سات آور کی سفر ٹیپ بول کرکٹ ہوتی ہے اور اچھی خاصی سب ہی کھیلتے ہیں یہی لیول کی کرکٹ اگرچہ موسم کی وعدہ سے میچ کٹ ہوا بیس آور کا نہیں وہ پایا سات آور کا ہوا بٹ مجھے لگتا ہے کہ بولنس کے اند پر بھی بہت گلتی ہوئی ہے آپ اس ٹیلوی بولنس کو دیکھیں ان کے نام گنے آپ اور پاکستانی بولنگ لائن آپ کو دیکھیں تو کچھ سارا ایکسپرینس پاکستان سائٹ پر نظر آئے گا نسیم شہین ہاریس اگرچہ عباس فریدی ان ایکسپرینس میں سب سے نئے ٹائپ کے بولڈ تھے مگر سب سے اچھی بولنگ شاہد انہوں نے کی ہے انہیں ایک آور کیا اور شاندار آور کیا اور بیٹنگ بھی انہوں نے زبردست کی ہے بٹ کل ملا کے بولنگ بیٹنگ دونوں بری طرح سے پاکستان کی کلیپس ہوئی ہیں اور سب سے خاص بات فریدنگ بھی شاید پاکستان کی بری کسی طرح سے بھی یہ بریزبین کا یہ میچ پاکستان کی طرف تھا ہی نہیں کبھی اور مجھے جب پاکستان کی بولنگ ختم ہوئی تب بھی لگا کہ مومینڈم پاکستان کی طرف ہے ہی نہیں ہے خاص کر لاسٹ آور کے اندر بھی آپ نسیم شاہ کور دیکھیں وہ کچھ خاص نہیں رہا اور نسیم پورے میچ کے اندر سارا آف کلر نظر آئے ہیں اگرچہ ہاریس روف نے ایک آور بڑا زبردست کیا مگر دوسرے آور کے اندر آ کر انہوں نے پھر میکسول سے ہی مارک ہی جو کہ ٹی ٹونٹی میں انہی کی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں اگرچہ ونڈے کے اندر ہاریس ورسز میکسول ہاریس کے طرف رہا کہ تینوں بار انہوں نے آؤٹ کیا مگر یہاں ٹی ٹونٹی میں کافی حد تک ان کے سیکنڈ آور کے اندر میکسول نے اچھی خاصی بیٹنگ کی ہے تو پاکستان کے اگر بیٹنگ آرڈر کی بات کریں تھوڑا چینج نظر آئے آف کورس وہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ صاحب زدہ فرہان کے ساتھ ہی پاکستان جائے گا بٹ اب بابر آزم کو دیکھیں رزوان کو دیکھیں صاحب زدہ فرہان عرفان خان نیازی عثمان خان سلمان آگا یہ چھے بلے باز ہیں ڈبل فگر میں کوئی نہیں آیا اور آباس افریدی نے تھوڑی بیٹنگ کے اندرہ دکھائی مگر میچ اس سکت تک پاکستان کے انڈ سے ختم ہو چکا ہوا تھا خاص کا جب آباس افریدی اور حسیب اللہ کھڑے تھے تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو اب آپ کو مطبع ہر بال پر چوکا چاہیے تب جا کے آپ کو ہی جیت سکتے ہیں بٹ سات اوبر کا کھیل تھا اس میں کوئی بھی ٹیم کسی طرح سے بھی لے کے جا سکتی ہے ایک انسپیکٹڈ گیم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بالنگ تھوڑی امیچور نظر آئی ہے بیٹنگ بھی نظر آئی ہے اگر چاہے سب کو لگ رہا ہوگا کہ صرف بیٹنگ والسے پاکستان ہار ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید بالنگ بھی بری لگتا ہے آرے یہ نننے مننے چچوں میچویں ان سے بانڈری سے باہر وال جانا ہی نہیں ہے یہ وہاں پر رنز بناتے ہیں جہاں پر جہاں وہ پریشر نہیں ہوتا ہے اور جہاں پر جہاں وہ رسک نہیں لینا ہوتا ہے آج جہاں پر رسک لینا تھا آئے نا بابر آزم صاحب جن کو آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہتے ہیں لوگ آتے ساتھ جہاں وہ ایک ہی شاٹ اٹھایا ذرا سا رسک لیا وال بانڈری سے باہر نہیں گیا آؤٹ رزوان صاحب نے ذرا سا رسک لیا کیچ آؤٹ ٹاٹا بائے بائے باقی کس کی بات کریں ہیں سابزادہ فرحان اس کو آج اپنر بیج دیا کیونکہ آج خود پس گئے تھے بھائی اگر کوئی ایسی پریشر والی سیچویشن نہ ہوتی بابر اور رزوان نہیں اپننگ کرنی تھی لیکن ان کو اپنا معلوم تھا کہ ہم سے تو یہ ہو نہیں پائے گا سابزادہ فرحان کو بیجا اس نے چار بالوں پر دو چوکے لگائے وہ آؤٹ ہو گیا اس کے آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگا کہ بھائی صاحب لائن لگ گئی ہے ان کے تو سب نے جہا وہ مارا ہے سٹرائنیس نے جہا سات بالوں پر ایک کس لگا دی ہے تین سو کے سٹرائی کریٹ سے جہا وہ فریسر کی بات کریں نو رنز اس نے لگائے لیکن دو چوکے لگا کے گیا ہمارے لئے تو بھائی بانڈری جہا وہ لگانا ہی مشکل ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ان کے بس میں ہی نہیں ہے چوکا چھکا لگانا ابھی یہ میچ آپ کم عبرس کا ہوا اگر ٹی ٹونٹی ہوتا تو اسٹریلیا والوں نے کتنا مارنا تھا پھر آپ اندازہ لگا لیں رسک انہوں نے بھی لیا صرف انہوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے ساتھ میں رنز بنائے ان کی وکٹیں گئی رنز بناتے ہوئے ہماری وکٹیں کس طرح سے گئی کس طرح سے آؤٹ ہوئے کوئی سمجھ نہیں ہے تو چل میں آیا والا کام چل رہا تھا اور بیٹنگ آبھی کچھ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دو چوکے لگائے اس کے بعد شارٹ پچ کے اوپر آؤٹ ہوئے سبزادہ فرحان مجھے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بھلے نئے بالنگ کے ساتھ اترائے اسٹریلیا مگر شارٹ پچ کے اوپر وہ ضرور پاکستان کا شکار کرے گا خاص کر اسمان خان کے اوپر شارٹ پچ کے اوپر آئیں گے وہ بھی ایک شارٹ کھیلے اس کے بعد آؤٹ ہوئے بابر آزم بھی ایک شارٹ کھیل پائے اسی طرح بھی جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک میچ کو لے کے پاکستان ٹیم کے اوپر تنقید کرنا اس پر شاید وہ تھوڑا انفیر رہے گا بٹ یہاں تک ٹھیک ہے کہ پاکستان کی بولنگ بھی انیکسپیننس نظر آئی بیٹنگ بھی انیکسپیننس نظر آئی مگر دو چیزیں آپ کو اس ٹیونٹی میچ اس جو سیمن ورکہ میچ اس میں مل سکتے ہیں یہ کہ پاکستان کا کوئی بھی بولر ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا بولر دوسرا یہ کہ ٹیونٹی فارمیٹ اگر پورا کمپلیٹ بھی ہو تو آپ کے پاس ایک پاور ہیٹر کلین پاور ہیٹر جو آئے اور آتی میچ کو ایک سائیڈ پر کرنے کی کوشش کرے وہ بھی آپ کے پاس پورے گیرہ سائیڈ کے اندر نہیں ہے آپ کو سہا زیادہ فرہان کے پہلے دو شوٹ اچھے لگے ہوں گے آپ کو ہسی بولا کے ایک ایسا شوٹ اچھے لگ ہوگا بٹ مجھے لگتا ہے کہ باسفریدی اوورال شاید تھوڑے ان کے شوٹ زیادہ کلین ہوئے باقیوں کی نسبت اور شہین نے بھی ایک ایسا مطبع ہٹ کرنے کی کوشش کی بٹ پوائنٹیز کہ آپ کے پاس ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اندر ایک بھی کلین ہیٹر نہیں پاور ہیٹر سے بولتے ہیں میں میکس پر کرتا ہے کہ فان نیازی شاید یہاں پہ کچھ کریں گے مگر ان کے بھی پلے بول اس طرح سے پڑا نہیں ہے تو میچ ہا رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ رونا پٹنے کی شاید دوستہ ہوتے ہوتے رہ گئے سکسٹی فور پور نائن اتنی گھٹیا بیٹنگ پاکستان کی طرف سے اتنی واہیات بیٹنگ لے کر اگر تم جاؤ گے اس چیلے کے سامنے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیت پاؤ گے تم لوگ انہوں نے پوری کسر نہیں چھوڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو برباد کروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کے نام بندار کرنے کی نو وکٹے سے ہارا ہے پاکستان بھائی کیا کہتے ہیں بھائی زمبو سے اچھا تو افتقار احمد ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھو آج بابر آدم جا وہ چھککے مانے ابے سلو بول تھی بنی بنائی بول تھی کہ بھائی اس بول کو سیدھا چھکے کی طرف مادن نہیں بلکو لپاڑو اسے لڑکیوں نازو کلی کی طرح جو ہے ہاتھ گھمار ہے بابر آدم جیسے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے خسرا بنا ہوئے ایک نمبر کا اپے بھائی ضرورت تھی یا تمہیں چھککا مارنے کی آج صرف تیس تیس رنچائیت ہے تیس رزوان مارتا تیس بابر مارتا تیس کوئی اور لاکھیں مارتا پاکستان میچ جی جاتا یہ زمبو اور رزوان نے پاکستان کی تاریخ کا بیڑا گھر کر دیا اور زمبابر آدم تو چلو ٹھیک ہے اس کا تو چلتا ہے لیکن محمد رزوان جو کہ بڑے پریکٹس کے ساتھ جارہا تھا کہ آج میچ کو ختم کرنا ہے ایسے لڑکوں کو انرجی دے رہا تھا جیسے پتہ نہیں کہ کون سی کہاں سے کون سی سراغ سے انرجی سپلائی کر رہا ہو لیکن پھر یہاں پر جو ہے آتے ہیں بیٹنگ کے لیے سب سے پہلے تو بھائی ہمارے صاحب زادہ فرانس صاحب آؤٹ ہوتے ہیں بلکل ہی نلے بے روزگار چھپری کی طرح نکل لیتے ہیں پھر ہمارے ببرو چھکا مارنے کی طرف گئے آؤٹ ہو گئے رزوان لیکس فیٹ پہ مارنے کی گئے آف سائٹ پہ آؤٹ ہو گئے یار میں بولوں تو بولوں کیا بھائی تم لوگتے ہیں لیکن افتخار کو ٹیسٹ رکھا ہے دیکھو افتخار کو چھوڑو وہ ٹیم سے بڑی مشکل سے باہر ہوئے اس کو واپس لانے کی کوشش بھی ہوت کرنا لیکن یہ جو پاکستان نے حگا ہے آج اس کا جواب کون دے گا اتنی ٹٹی پرفرمنس پاکستان کے پلیئرز کی طرف سے اتنی واہیات اور گندی پرفرمنس پاکستان کے پلیئرز کی طرف سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ اتنی تھرڈ کلاس پرفرمنس ابے نو وکٹیں تم لوگوں نے سوچ کے رکھا تھے کہ نو وکٹیں گریں گی پاکستان کی یہ پاکستان کے پلیئرز جس میں دیکھو ساہیت آدھا فران آٹھ رنگ چار بولوں میں محمد رضوان زیرو محمد رضوان زیرو یہاں پر صرف زیرو رنگ بنائے دو بولوں میں آؤٹ ہوگے چلا گیا یہ پاکستان کا کپتان ہے ہارجیت ہوتی رہتی ہے مجھے بھی پتا ہے ہارجیت ہوتی رہتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لڑائیز ہوگی ان لوگوں نے کوشش کی لیکن نو وکٹیں پاکستان کی اکیس کے اوپر چھے وکٹیں گر گئی تھی السلام علیکم والیکم السلام بھائی پاکستان نے سرینڈر کر دی ابے ہنڈرے پر سرینڈر ان کی تو عادت ہے دیکھو یہ ہماری گلتی نہیں ہے ہمارے پور بجوں کی باقی تو سارے ہوا بے تو چل میں آیا مطلب تم لوگ جیسے کوئی سمجھتے ہو مطلب جا کہ آپ نے ایسے ٹچ کرو گے اور آپ کے بلے پہ خود بہت لگ جائے گی ارے بھائی یا اسٹیلیا اسٹیلیا زمین پہ آگے ہو نا وہ ٹی ٹونٹی سیریز جو ہم سمجھ رہے تھا یا تو جیتی ہوئی ہے یا تو جیتی ہوئی ہے دیکھ لی کس طرح کی شکست ملی ہے ابھی تو انگلیس بیٹنگ کرنے نہیں آیا اسٹیلیا کے بچے بولرز ہیں یا یہ سپینسر جونسن ایلیس اور یہ باقی ان کی کیا ایسیت ہے سٹار کمنز اور ہیزل وڈ کے آگے یا کیا آپ انہیں وکٹوں کو دیکھ جھا رہے ہو ارے بھائی بات وکٹ ہے دینے کی بھی نہیں ہے بات سے آپ دیکھو تُسے ہی بال کو کریکٹر تو شو کرو اس سے پہلے آپ بولنگ کو اپنی دیکھ لو یا بھاگے ہو جلدی کس بات کی ہے ہری کس بات کی ہے سات اوبر کا میچہ ریلیکس ہو کے ایک ایک بال سوچ کر ڈالو یار شاہین جو افریدی وہ آرہا ہے وہ تھس وہ نصیم آرہا ہے وہ تھس ارے بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہو یار آپ باز افریدی کی چھے بالیں نو رنس دو آؤٹ آپ کے سامنے ایک ایک ایکزمپل ہے کہ ایک جنکسر نے آپ کو بتایا جو اتنا لیٹ آیا کہ بھائی اس پچ پہ کیا کرنا ہے آپ کے نصیم کو نہیں سمجھائی آپ کے شاہین کو نہیں سمجھائی کہ بھائی فیلڈ کیا لینی ہے میں کیا بول کروں گا کلیٹی کیا ہے فیلڈ ایرے در بولو در بولو در فیلڈ ایرے در جب باؤنسر مارنا ہے تھڈ مین نہیں ہے اوہ ارے نصیم اکل کے اندھے باؤنسر مار رہے ہو تم تو تھڈ مین تو لو تم جار کر مار رہے ہو سٹونیس کو کیا عادت ہے کہ ہم ہمیشہ سرینڈر کرنا جانتے ہیں ہم ہمیشہ جا کر ہر کسی کے سامنے سرینڈر کرتے ہیں اور یہ ہی سرینڈر ہی ہم کو مرواتا ہے آج پاکستان کا جیت ہونی چاہیے جیت کو جیت ہونی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی بول کلک بات ہے لیکن پاکستان کے فیانس کو بولوں گا یہ جو تم لوگ کہہ رہا ہے نا ویل پلیڈ پاکستان ساتھ اوگر کا مہت تھا یہ وہ بے غیر تو تم لوگ ہارے ہو شرم کرو نمبر آٹھ کی ٹی 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 بن گا ہے تم لوگ دنیا کی اتنی لانتی پرفرمنس اتنی تھرڈ کلاس پرفرمنس تم لوگ دکھا رہے ہو آج کتنے مہینوں کے بات تم لوگ نے ونڈے انٹرنیچرل کتنے مہینوں کے بات خود سوچو لارس ٹی 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 ورلڈ کپ میں کھیلا تھا ہم نے کینڈڈا کے گیمز ہے وہ ایک میچ جیتا تھا اس کے بعد آج کھیلا ہے پاکستان لے ٹی 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 کا میک اور دیکھ لو کیا ہو گیا پاکستان کی بلکل ناکس کارگردگی بہت ہی بترین اور بکواس کارگردگی ہے اور جترے لوگ کہتے گیا کہ بھائی اوہ بھائی ٹک ٹک کرا اب تنقید کرو ہوں اب جب نکال دیا دیکھو اور نا سیریس نور میں آپ کو یہ بولوں گا یہ پاکستان کے پلیئرز کو ٹی 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 کا پتہ ہی ہے یہ دیوارہ ٹی 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 کھیلنا دور دور تک نہیں جانتے دور دور تک نہیں جانتے یہ کمی نے یہ بابا رازم اور یہ محمد ریزوان میں بولوں گا یہ خوش رہا ہے ایک نمبر کے ان کو چھکے یہ ماریں گے چھکے یہ خود چھکے ہیں یہ خود چھکے کہتے ہیں موڈرن کریٹر کا شور بھائی پاکستان پلیئر نہیں کھیل سکتا اب پاکستان دور دور تک موڈرن کریٹر نہیں کھیل سکتے پتہ نہیں کن لوگوں نے ان کو ٹی 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 میں سیلیکٹ کر لیا ٹیسٹ کے پلیئر ٹی 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 میں رزوان صاحب ٹی ٹی پلیئر ہے بابا رازم ٹیسٹ کے پلیئر ہے حالانکہ وہ ٹیسٹ میں بھی نہیں چل رہے وہاں پر بھی ہگ رہے لیکن وہ ٹیسٹ کے پلیئر ہیں بھائی یہاں پر موڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کو آج دیکھ لو آسٹیلیا کی طرف سے کس نے بیٹنگ کی اور کیسے کیسے بیٹنگ کی میں آپ کو بتاؤں تو ہوئیے دیکھو میتھی شورٹ بہت بڑا ٹولا پھر جیک فریزر مگر جو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو گائز آپ سب لوگ جیسے کی جانتے ہوں گے کہ پاکستان ورسز آسٹیلیا کا میچ چل رہا ہے جو کی ساتھ اووروں کا ہو رہا ہے اور جو کی بہت ہی زیادہ مس تو چل رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے کیونکہ اس میں پاکستان ہار گیا اور پاکستان کو آسٹیلیا نے دکھا دیا ہے کہ تو چھوٹی ٹیم ہے تو چھوٹی ہی بن کے رہا زیادہ فدق مت دو بار فدق لی تو کیا ہوا پر اب تر کو دبا دیں گے ہم لوگ اور جو پاکستان ہے وہ 29 رنز سے ہار گیا اور آسٹیلیا نے ان کی بیٹنگ کو بری طرح سے ڈھو ڈالا ہے بری طرح سے پاکستان کی بری بیٹنگ لائن کو ہی انہوں نے بری طرح سے دھو دیا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ایک بار جیت گیا تو وہ سوچ جیتنے والی تو ہے ہی نہیں وہ 29 رنز سے ہارا ہے یہ بہت جدہ بڑی بات ہے گائز ان لوگ کے لئے کہ لوگ اتنے رنز سے ہارے ہیں وہ دو بار سے ان لوگ کو لگا کہ تیسری بار وہ اوبر کونفیڈنس ہو گئے کہ اب بھی ہم لوگ جیت چاہیں بات گائز آسٹیلیا نے انہیں ان کی اوقات دکھا دی ہے کہ بھائی تم لوگ نہیں کر سکتے ہو اور جو پاکستان والے ہیں وہ رو رہے ہیں بری طرح بیٹھ کے کیونکہ جھوٹی امید جو نے دی تھی تو جھوٹی امید کے بات پاکستان کا رونا دھنا بنتا ہی ہے بڑا بول رہے تھے انڈیا کے بینہ ماچ کھیل لیں گے تو ان لوگ کو ساری جواب آئی ہوپ مل گئے ہوں گے تو گائز اس ویڈیو کو کرتے یہی پہ ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے یہ ببائی گائز اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے مل چین کو سبسکرائب کر دیجئے تو گائز ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے دیجئے دیجئے